وہ میٹنگ اس پر جو ہے وہ ہونے والی ہے کہ ملزمالکان کو فلور ملزمالکان کو بھی جو ہے وہ کہا جائے ان کے جو ہے وہ چیرمن کو کہا جائے کہ اس کی جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی جائیں جب قیمت کم ہوگی تو روٹی سستی ہوگی ادر وائز روٹی کی قیمت صرف اوپر تو جا سکتی ہے نیچے نہیں آ سکتی تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے خود اپنے جو ہے وہ کانوں سے سن بھی لیں اور پرک بھی لیں کہ کیا معاملات اور کیا حالات ہیں اسی کے ساتھ جناب آج کے تو جو ٹاپکس ہیں وہ تو ابھی تک کے لیے جو ہے وہ اتنے ہی لیکن کیوں کہ خواتین کا بھی ہمیں خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور جہاں آٹا روٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوگی ہیں وہاں پر ایک مہنگی سی ریسپی میں بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دوں جو ہے وہ آپ کو گھر میں اگر کبھی ہم اس طرح سے کوئی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ بناتے ہیں یا چیز کرتے ہیں جو مرچ مسالے والی ہو تو وہ تو سب لوگ چٹ پٹا کھانا کھا ہی لیتے ہیں پاکستانی کھانے تو چٹ پٹے ہوتے ہیں لیکن چکن جل فریزی ایک ایسی ڈش ہے جو چائنیز ہے اور یہ چائنیز بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں چکن جل فریزی میں اجزائے ترقی بھی آپ کو بتاتی چلوں چکن بون لیس لے لیں ایک کلو ٹیماتر آدھا کلو ادرک جو ہے وہ آپ لے لیں لسن لے لیں شملہ مرچ نمک اور سرخ مرچ کالی مرچ اور خوشک دھنیا اس کے ساتھ ادرک لسن کا پیسٹ بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ویسے بھی پی سکتے ہیں اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے چکن میں تمام مسالہ جات نمک سرخ مرچ کالی مرچ خوشک دھنیا گرم مسالہ زردے کا رنگ سر کا دو چمچ آئل ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے مارنیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد دو عدد پیاز اور دو ٹیمارٹر اور دو شملہ مرچ لیسن ادرک یا دونوں کا پیسٹ لے کر اس کا جو ہے وہ مکسچر بنا لیں دو عدد شملہ مرچ اور دو عدد جو ہے وہ آپ نے پیاز کٹ لیں اور آئل گرم کر کے ہلکا فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد ان کو نکال کر بکیا آئل میں چکن ڈال کر بھون لیں اب برتن میں دوسرے پوائنٹ پر جو آپ کا بلینڈر ہے مکسچر ہے اس کو جو ہے وہ جو آپ نے بلینڈ کیا وہ مکسچر بنایا تھا اس کو ڈال کر اتنا پکائیں کہ آئل چھوڑنے لگے اب اس میں سویا ساس اور ٹیمارٹو کیچپ ڈال دیں اور ساتھ ہی جو آپ نے فرائی سبزیاں اور چکن اس میں شامل کرنا ہے جو الگ سے بنا کے رکھا ہے وہ اس میں مکس کر دیں دو عدد ٹیمارٹر بھی جو ہے وہ اس میں کٹ کے فرائی کر کے اس میں مزید شامل کر لیں اور اس کو ہلکی آنچ تک جو ہے وہ چھولے پر پکاتے رہیں اور اس کے بعد جب آپ ہلکی آنچ پر جو ہے وہ اس کو پکائیں گے کیونکہ اسے جلنا نہیں چاہیے اس میں چمچ جو ہے وہ آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور لذیذ چکن جل فریزی تیار ہے انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں جی ہاں جی بالکل یہ تو تھی آج کی ہماری ریسپی چکن جل فریزی ہاں ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس کے لیے کیونکہ ہمیں ڈیلی آپ کو ریسپی نہیں دیتی میں ہمارا ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں اور آج کی ہماری ریسپی وہ چکن جل فریزی اور ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اور کیسی لگی آج کا پروگرام کیسا لگا آج ہم نے ایک عام آدمی کے لیے پروگرام کیا ایک عام آدمی کے آواز کو عالی حکام تک پہنچانے کی کوشش کی روٹی پیاز یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اگر پسند کر دی جائیں کھانے کی چیزیں جو ہے وہ اگر ان میں جو ہے وہ موسیقی